بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اسرائیل کی جانب سے مسید اقصہ کو گرانے کے لیے کیا بڑا پلان بنایا گیا ہے کونسی ایسی مارچ اسرائیل کی جانب سے کی جانی ہے جس کا اصل مقصد مسید اقصہ کو گرانا ہے اور اس تمام صورتی حال کو دیکھتے ہوئے ہماس کی جانب سے کیا اعلان کیا گیا ہے ہماس نے کون کون سے راکٹ تیار کیے ہیں ہماس اور اسرائیل ایک مطبع پھر آمنے سامنے آنے جا رہی ہیں انتہائی ایمپورٹنٹ ویڈیو ہیں ویڈیو کو ان تک دیکھئے گا اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں ویڈیو کے مزید تفصیل میں جاننے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا نیس ہماری ویڈیو کو لائک کمٹ کر کے سوشل میڈی اکاؤنٹس پر شیئر کریں کمٹس باکس میں پاکستان آرمی، والکیٹ آف جنسی آئی آسائی اور گمنامی رس کے نام کا سلام کمٹس کرنا مت پھولئے گا ناظرین گرامی ٹرینڈنگ پوائنٹس کی جانب سے میں کامی ملک آپ کے سامنے ویڈیوز بنا کر دیتا رہا کہ اسرائیل کا جو نئے عوضی آزم ہے اس کے آتے ہی سب سے پہلے مسجد اکسہ کے بارے میں ان کی جانب سے اہم قسم کی ڈیویلپمنٹ کی گئی ہے اور یہ کریں گے آج اسرائیل نے مسجد اکسہ گرانے والے مارچ کی اجازت دے دی ہیں اب یہ مارچ کون سی ہے اس کو اسرائیل میں کون سا نام دیا جاتا ہے اور اصل میں اس کی پیچھے کیا مقاصد ہیں ہماس نے اس مارچ کی اجازت کے بعد کون سا اعلان کیا گیا ہے یقینی طور پر سننے کے بعد آپ کی روح کام جائے گی ناظرین گرامی اصل میں صورتحال کیا ہے اسرائیل میں چند انتہا پسند لوگ ہیں وہ مارچ کے نام پر اعتجاج کرنے کے لیے نکلیں گے جب وہ نکلیں گے اس کے بعد ان کے کچھ ایجنٹس بیش میں شامل ہو کر وہاں پر مختلف قسم کی اشتیال انگیزی کریں گے جس میں وہ اپنی پولیس کے ساتھ اور اپنی انتظامیہ کے ساتھ لڑتے ہوئے نظر آئیں گے اس کے بعد انہی لوگوں کی جانب سے جان بجھ کر پری بلینڈ اسرائیل کی جانب سے جو بلین ان کو بنا کر دیا جائے گا یہ مسجد اقصہ کے اوپر چڑھائی کر دیں گے اور مسجد اقصہ کو شہید کرنے کی کوشش کریں گے وہاں پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے اور یہی پلین ان کا ہے اور پہلے بھی انہوں نے یہی مارچ کرنی تھی جس کو بعد میں مکمل طور پر اجازت نہیں ملی تھی لیکن اب اسرائیل نے مسجد اقصہ گرانے والی اس مارچ کو مکمل طور پر اجازت دے دی ہے یعنی کہ اب اسرائیل پری بلینڈ مسجد اقصہ کے بارے میں ڈیویلپنٹ کرنے جا رہا ہے ہماس کے راکن لانچرز تیار اسرائیل نے آر اینڈو میزائل نصب کر دیا یعنی کہ ہماس نے یہ تمام صورتیال دیکھی ہر قسم کی انٹیلیجنس رپورٹ ہماس کے پاس جا رہی ہے ہماس کو اچھی طریقے سے اندازہ ہے کہ جو یہ مارچ کرنے جا رہی ہیں اس کے پیچھے اصل میں مقاصد کیا گئے اصل میں یہ جو فلسطینی مجاہدین کے ہاتھوں پیٹے ہیں پوری دنیا نے دیکھے وہ بیستی ان لوگوں سے برداش نہیں ہو رہی ہیں یہ ہندو لوگ اب مسلمانوں کے خلاف کھل کر میدان میں آگئے ہیں ہماس کے جانب سے جو ہی دیکھا گیا انہوں نے فوری طور پر اپنے راکن لانچرز اور اپنے میزائل تیار کر لی گئے اور اسرائیل کو وارننگ جاری کی گئے کہ اگر مسید اکسہ کو گرانا تو دور کی بات ہے مسید اکسہ کے ہاتھے میں بھی آپ لوگ داخل ہوئے اور آپ لوگوں نے نقصان پہنچانی کی کوشش کی تو پھر آپ کے چپے چپے کو اسرائیل کے اور ہماس کے جو صورتحال کریٹ ہوگی اس میں ہماس کی جانب سے میزائل نشانہ بنائیں گے آپ کا کوئی ایسا شہر آپ کی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو ہماس کے راکٹس اور میزائل کے نشانے پر نہیں موجود ہے اور یہ جو اسرائیل کی جانب سے اعلان سامنے آیا ہے ناظرین اکرامی یہ جان بوجھ کر کیا گیا ہے اصل میں یہ فلسطینی مجاہدین کے خلاف مکمل طور پر ایک محاذ کھولنے جا رہے ہیں جس میں یہ فلسطینی مجاہدین کے خلاف فضائی آپریشن بھی اور زمینی آپریشن بھی کرتے ہوئے دکھائے دیں گے اور یہ مسید اکسہ کے اوپر قبضہ کرنے کا بڑا پلان بنا چکے ہیں اصل میں یہ مسید اکسہ کو شہید کر کے یہاں پر تھرڈ ٹیمپل اور باقی تمام ڈیویلپنٹس کرنا چاہتے ہیں لیکن فلسطینی مجاہدین اور فلسطینی شہری ان کے سامنے دیوار بن کر کھڑے ہو گئے ہیں اب اس دیوار کو گرانے کے لیے فلسطینی مجاہدین کے خلاف ڈیویلپنٹ شروع کرنے کے لیے اس مارچ کو استعمال کیا جائے گا اور اس مارچ میں آپ دیکھئے گا کہ کس انداز میں ان کے لوگ مسید اکسہ کے اوپر چڑھائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اگر ان کی طرف سے یہ کیا گیا تو ہماس نے اپنے راکٹس اپنے میزائل ایران کی طرف سے گئے گئے ڈرونز اور تمام وہ ان کے پاس جو ٹکنالوجی ہیں انہوں نے تیار کر لی ہیں کیونکہ وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اسرائیل یہ کہہ چکا ہے کہ اب کی بار ہم ہماس اور فلسطینی مجاہدین کے خلاف جو طاقت کا استعمال کریں گے وہ طاقت پہلے سے کئی گناہ زیادہ طاقتور ہوگی اس بات کا اندازہ فلسطینی مجاہدین کو ہے کہ اب کے بار اسرائیل ان کے اوپر زیادہ خطرنا قسم کے عملے کر سکتا ہے زیادہ ان کے شہری عبادی کو کھنڈرات میں بدل سکتا ہے کیونکہ وہ پہلی اپنی شکست کو بھولا نہیں گئے اور وہ بدلہ لینے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتا ہے ناظری گرامی گیارہ روز تک اسرائیل اور فلسطینی مجاہدین آمنے سامنے رہے گیارہ روز میں تقریباً چار ہزار سے زیادہ راکٹس جگہیں وہ اسرائیل کی اوپر فائر کیے گئے جس میں تقریباً اسی سے پچاسی پرسنٹ راکٹس کو اسرائیل کا آئرین ڈون سسٹم ہوا میں تباہ کرنے میں کامیاب رکھا باقی تقریباً بیس سے پدرہ پرسنٹ راکٹس جگہیں وہ اسرائیل کی شہری عبادی کو ہٹ ہوئیے اسرائیل اپنا جو آئرین ڈون سسٹم ہے اس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اس کا ریزلٹ تقریباً نبے پرسنٹ ہے اب جب گیارہ روز کی کشیدگی ہوئی اس میں اسرائیل کو سب سے بڑا سرپائز یہ ملا کہ اسرائیل یہ سوچ رہا تھا کہ ہماس کے پاس جتنے بھی راکٹس موجود ہیں ان کی ابلٹی صرف سو کلومیٹر تک ہے یا سو مائل تک ہیں لیکن ہماس کی جانب سے یعنی کہ فلسین موجودین کی جانب سے جو راکٹ فائر کی جا رہے تھے وہ تقریباً ایک سو پچاس میل دور جا کر گر رہے تھے اور وہ اپنے نشانے کو ہٹ کر رہے تھے اس بات کا اندازہ یہی سے لگائے جا سکتا ہے کہ اس وقت ہماس کے پاس لٹس ٹکنالوجی آ چکی ہے اور اس کے علاوہ ایران نے بھی کھل کر اپنے راکٹس اور میزائل ہماس کے حوالے کی ہیں اور ان کی رینج جو گئے وہ چار سو مائل تک ہے یعنی کہ اسرائیل کے کونے کونے کو اب حرام سے ہماس کی جانب سے نشانہ بنایا جائے گا ہماس نے اسرائیلی دھبکی کے پاس ایک بہت بڑی قسم کے سٹیٹمنٹ دی گئے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس مرتبہ اگر اسرائیل کی جانب سے زیادہ طاقت کا استعمال کیا گیا تو ہم اسرائیل کے لیے اپنے راکٹس اپنے میزائل اور درجنوں قسم کے سرپرائز تیار کر چکے ہیں اور یاد رہے کہ اسرائیل کی ہسٹری میں یہ چیز لکھی جائے گی کہ گیارہ روز کے اندر چار ہزار سے زیادہ راکٹس ان کی شہری عبادی کے اوپر فائر کیے نگری گرہ میں انتہائی قیامت کا منظر تھا لوگ بانگ رہے تھے چیخ رہے تھے ہر طرف اسرائیل کی ہواوں میں راکٹس تھے آئی ایم ڈوم سسٹم کے راکٹس جا کر ان راکٹس کو تباہ کر رہے تھے کچھ راکٹس آ کر زمین کو ہٹ کر رہے تھے کچھ ہوا میں تباہ رہتے شہریوں میں اتنے ہاتھ تک ہو تھا اتنے ہاتھ تک ہو تھا کہ یہ صورتحال آج سے پہلے اسرائیل میں دیکھنے کو نہیں ملی تھی اور اسرائیلی اس کو ہمیشہ یاد رکھیں گے اسی وجہ سے وہ مسجد دکسہ کے بارے میں ڈیویلپمنٹ کرنے جا رکھے ہیں ٹرینڈنگ پوائنٹس کے اس ویڈیو کو لائک کمنٹ کر کے سوشل میڈی اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولئے گا ٹرینڈنگ پوائی